اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو آسطین کاٹنے کا طریقہ بتاتیم جو پچھلی ویڈیو میں نئے گھر لمبی ہوئی جو کہ یہاں سے ہم آسطین کاٹ دیں گے اور علایہ دا کر دیں گے ہم آسطین کو سیدھا کر کے لائن سے لائن ملا دیں گے پریس کر لگے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیدھی ہو کر بیٹھ جائے اس کو مچی طرح سے پریس کرنے پر تاکہ اس میں بھی ہمارا چھولنا رہے ہیں دونوں اس تینوں کو میں نے پریس کر کے پیٹھا دیا ہے جو انشہ اٹھکا ہوں cameo و приехلان یہاں بودر بھی جب آپ کو حسارت میں بودر بھی اسےITCH انجام وروڈ میوع وضع اب آپ سے ایک انچ مارک کرتے ہم میرا شولڈر تھا سات انچ آج شولڈر سلوپ میرا آٹھ انچ تھا تو میں یہاں سے اس کو آٹھ انچ یہاں سے اس کو میں آٹھ انچ ناپوں گی آٹھ ساڑھے آٹھ تک مجھے یہاں سے اس کی چڑھائی جائے اور جتنا ہمارا شولڈر ہوتا ہے مجھے اس کا ہاف لے لیتے ہیں میرا شولڈر ہے سات انچ تو میں نے اس کو ساڑھے تین انچ اوپر سے نیچے رکھیا اور میں ایک آڑی لائن اب اس لائن کا بھی میں ہاف نکار دوں گی یہ لائنیں ساڑھے آٹھ تقریبا چار سوڑا پوپر اس کو میں اوپر کی طرف ہاف انچ مارک کر دوں گی یہاں سے ان کی گولائی بنانے کا طریقہ یہاں سے اس کو شیپ سٹارٹ کروں گی یہاں سے میں نے 2 پوائنٹ اندر کی خلق رکھا ہے اب میں اس کو سم ملا آ رہی ہے تاکہ اندر یہاں سے ان کی گولائی بن جاتا ہے یہاں سے لاتے لاتے اب ہاں کا چکر ہاں تک ملا آ رہی ہے اور پھر اس کو لائن سے نیچے لے جاتے 2 پوائنٹ یہاں سے ان کی گولائی بن جاتا ہے یہاں سے قیام رہے ہیں نہیں پھر اس کو کچھا ہوں اب ہم اس vull— پھر کہ سکتے ہیں اس itís سکتے ہیں ہم اس تو پھر چھ رکھ کرتے ہیں یہاں کی وجه سکتے ہیں احتیو تو پھر 6 چھ لگیں گے چیکے میں آ greed سکتے ہیں سکیل سے لیکن میں سندھے ہیں انسیلا ایک مزید آماسی پر بھی سکیل سے دینے تو ایک بہت بہت بشورت برلی مزید اس آنستائر شیپی سکیل سے لے لیے اگر میں سیدھا ہمار کر دی تو انہیں وہاں گھرا لکھتا ہوں دیکھیں تو بھی گہرائی میں کر کے اگر ہم ہاتھ سے لیں تو اس کو ایسے اندر کی طرف دوری سا دیکھیں اس کو کٹنگ کر دی یہاں سے ہماری بازو کھلا فیل ہوتا ہے اگر ہم اس کو سیدھا کر دی اس لیے ہم اس کو شیپ دیتا ہوں اب اب یہاں سے اس کو کٹ گیا یہ میں نے آستین کٹ لیا یہ ہماری دونوں آستین اکٹ گیا اب ہم فرنٹ کٹیں گے فرنٹ تھوڑا اندر کیہرائی کی طرف کر دی ہاں پچھ ہم آستین کو کھول لیتے ہیں تاکہ ہم فرنٹ کا سکتا ہوں فرنٹ کی شیپ دیں گے جہاں سے ہم نے اوپر لے گئے ہاں پچھ ہم اس کو نیچے لکھیں اور فرنٹ کی شیپ دیں گے اب میں سلیوز کو کھول لیتے ہوں تاکہ کیونکہ فرنٹ کی شیپ ایک طرف پانے اور اسے سیدھی کر کے اس کے نیچے لکھیں گے ایک سلیوز ایک سائٹ اور اسے دوسرے سائٹ جلے گے اس کو کھول کے پچھا دکھیں امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسی کی طرح کی مشکل ہوگا کو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا یہ ہم نے فرنٹ کی سائٹ میں ہوگی جیسے فرنٹ کی سائٹ میں ہوگی جیسے فرنٹ کی سائٹ میں ہوگی ہم نے آم ہول اندر کی طرف کٹھتا ہے اسی طرح ہمیں اس کو پھر کٹھیں میڈل میں مارک کر لیتے یہ ہماری سلیوز کی کٹھیں ہوگی آگے میں بارڈر جو ہوں گی تمہاری سلیوز کی جانت پوری ہو جائے گی اب میں آپ کو کلہ جو ہم نے کٹھا تھا اس کو فیوزنگ کٹنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ ہماری فیوزنگ ہے اس کو ہم نے فولڈ کر کے رکھیں اس کے لئے پر ہم یہ کلہ رکھیں گے اور ایک انچ کا ہم پٹی کٹیں گے تو قریباً ایک انچ اور ہم پٹی کٹیں گے اس کو رکھ کے اس میں مارک کر لیتے ہیں اور ہم پٹی کٹھن کٹ کو رکھیں گے اور ہاں موسیقی ایک انجبی مانکرلیتا موسیقی 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 ہمارے میں دلوالا ہزا کرتے ہیں ہم اس پہر کپڑے پہ چپکائیں گے کپڑا لے لے دیں اس پہ ہم بھی بہلا رکھ لیں گے اس کی چکنی سائیڈ ہوگی وہ نیچے رکھیں گے اس پہ گلو ہوتی ہے وہ اس طریق سے چپک جائے گی ہم اس کو اس طرح سیٹ کریں گے کہ تھوڑا سا کپڑا ہمیں دھر دبانے کے لیے پہنچا ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ پیسنگ اس کے ساتھ چپک جائے گا ہم اس کو کٹ کریں گے ہم اس کو پیچ سی کٹ کریں گے ہم اس کو کٹ کریں گے ہم اس کو کٹ کریں گے ہم یہاں پہ کٹ رکھا دیں گے تاکہ اندر کی طرف ہن کا پیس کو موڑ سکیں گے اس کو پیچھا جاتے ہیں اس کو پسلا ہی لے لیں اس طریقے کر لاتے ہیں اس کو پیچھا جاتے ہیں اس کو پیچھا جاتے ہیں یہ ہو گیا ہے میرا فرنٹ کا گلہ یہ تہیار ہو گیا ہے یہ میرا فرنٹ کا گلہ تہیار ہو گیا ہے ہم آپ کو پیک کے گلے کی پٹی کاٹنا بتاتی ہوں آڑی پٹی ہم پیک کے گلے کیسے کاٹنا ہے یہ میں کپٹا دیو رہی ہے ہمارے سکریز اس کو پیچھا کر لیا اس کو ہمیں تیچھا کر لیا اس کو پیچھا کر لیا اس کو پیچھا لیا اس کو پیچھا لیا اب یہاں سے ہم تقریباً ایک انچ کی پٹی کاٹیں گی آڑی ایک انچہ مارک کر لیا یہ ہمارے بیک کے گلے کی پٹی ہو گی جو آپ کو سدائی کے ساتھ جوڑنا بتا ہوں یہاں سامس کو کٹ کریں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بھائیں موسیقی 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 موسیقی